اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعبو الیلکحف یانشل لکم ربکم من رحمتی ویحی لکم من عمرکم من فقا اس سے پہلے والی گفتگو میں یہ بیان ہوا کہ اصحاب کحف کا زمانہ کونسا زمانہ تھا اور یہ بھی بیان ہوا کہ انہوں نے پروردگار سے کہا کہ ہم پر ایک خاص نظر کر ہم پر اپنی ایک خاص رحمت کر اب ان آیتوں میں پروردگار مطالع بیان فرمارا ہے کہ اس نے کیا رحمت کی کونسا لطف تھا جو اصحاب کحف پر کیا سب سے پہلے ان سے کہا کہ فعبو الیلکحف کہ جاؤ غار میں جا کر پناہ لو یہ خود الہام تھا خدا کی جانب سے جاؤ غار میں جا کر پناہ لو غار پناہ کے لحاظ سے اچھی جگہ نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں غار میں انسان داخل ہو جائے تو جس جگہ سے داخل ہوئے اسی جگہ سے اسے نکلنا پڑتا ہے اور کوئی سرہ نہیں ہوتا غار کا ایک طرف کھلا ہوتا ہے دوسرا سرہ بند ہوتا ہے اس وجہ سے پناہ کے لحاظ سے اچھی جگہ نہیں ہے لیکن پروردگار مطال دنیا کو اپنی آیات دکھانا چاہتا تھا اس پورے عالم کو اپنی نشانیوں سے روشناز کروانا چاہتا تھا اس نے کہا میں تمہیں غار میں پناہ دوں گا تم جاؤ غار میں جاؤ تو باوجود یہ کہ پوری فوج ان کے پیچھے تھی وہ غار میں چلے گئے خدا کی آیات کی اطاعت کی انہوں نے جو الہام تھا اس سے رہنمائی لی اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ اس پورے عالم کے لیے پروردگار نے اہل بیت اتھار کی ذات کو کحف الحسین کہا ہے انتم کحف الحسین کہ اے ذات اہل بیت اتھار اب وہ ذات ہیں جو ہمارے لیے کحف حسین ایک ایسا غار جو پناہ گاہ ہے جو اس پورے عالم میں پناہ آتا کرتا ہے آپ کی وہ ذات ہیں یہاں بھی اصحابِ کاف سے سب سے پہلے کہا تم غار میں جاؤ وہاں تم میری رحمتوں کا مشاہدہ کرو گے جو میں تم پر لطف اور کرم کروں گا تم اسے دیکھو گے اس کے بعد اسے اور کیا پروردگار نے لطف کیا فَذَرَبْنَا عَلَىٰ آدَانِهِمْ فِي الْقَحْفِ سِنِينَ عَدَدَ کئی سالوں تک کئی سالوں تک کہ بعد میں آئے کہ وہ کتنے سال تھے تین سو نو سال تھے یعنی اتنے سالوں تک اصحابِ کاف کو پروردگار نے سلائے رکھا ان کے کان پر ایک ہجاب ڈال دیا کہ جس سے وہ باہر کی آواز نہ سن سکے کہ یہاں پر تفسیرِ میزان میں علامہ طبعہ طبعہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایک لطفِ اس آیت میں ایک خاص شفقت ہے جو خدا بیان فرما رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے سمجھی اس آیت کو کہ جیسے ماں اپنے بچے کو سلاتے وقت اپنے ایک انگلی کا ایک پور ایک انگلی اس کے کان میں ڈال دیتی ہے تاکہ اسے باہر کی آواز نہ سکے وہ سکون کی نیند سویا رہا ہے میرا بچہ میرا بچہ بسٹرب نہ ہو باہر کی آواز اسے پروردگار مطال نے اصحابِ کاف کو فقط سلایا نہیں تھا بلکہ شفقت لطف محبت رحمت کے ساتھ سلایا تھا کئی سالوں تک ہم نے ان کے کانوں پر ایک ہجاب ڈال دیا تاکہ وہ باہر کی آواز کو نہ سن سکیں وہ سوئے رہیں یہ وہ لطف و کرم تھا جو پروردگار مطال اصحابِ کاف پر فرما رہا تھا کیونکہ انہوں نے دعا ایسی کی تھی انہوں نے دعا ایسی کی تھی کہ پروردگار خدایہ ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا کر خدا فرما رہا ہے اب میں اپنی جانب سے تمہیں رحمت عطا کر رہا ہوں دیکھو میری رحمت کا مشاہدہ کرو غار میں جاؤ میں ہمیں تمہیں سلاؤں گا اور پھر تمہیں بیدار کروں گا پھر تم ایک دوسرے سے سوال کرو گے اور جان جاؤ گے کہ تم کتنے سال سوئے رہے ہیں وصل اللہ علیہ محمد وعالیہ التواخرین